ان پاکستانیوں کو سات ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں ان کے پاسپورٹس بھی ضبط کر لیے گئے ہیں پاکستانی اوجر نامی کمپنی میں ملازم ہیں جو سابقہ لبنانی وزیراعظم کے بیٹے ساد الحریری کی ملکیت ہے اقامہ نہ ہونے کے باعث پاکستانی باہر مزدوری بھی نہیں کر سکتے ہیں اور پاسپورٹ ضبط ہونے سے ان پاکستانیوں کے لیے بطن واپسے بھی ناممکن ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ وقت نیوز انور عباس سے جی انور بتائیے گا اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں یہ پاکستانی سعودی عرب میں موجود ہے اور ملازمت کی سسلے میں وہاں پر گئے تھے یہ ایک کمپنی ہے جس اوریجن یونان سے ہے اس کے نامے سعودی اوگر اس میں یہ ملازم تھے سات ماہ سے یہ کہ نہ صرف ان کو تنخواہیں نہیں ملی بلکہ ان کو دیگر مرات بھی نہیں کھانتی گی اور رشتہ دو دن جو ہے ان کا میس بھی جو تھا جہاں سے کھانا پی نہ کہہ رہے تھے بغیر تم کھا کے وہ بھی بن کر دیا گیا اور یہ بنیادی طور پر امام کیمپ ساتسیا کیمپ اتا سوسی کیمپ اور گلف کیمپ اور دریا کیمپ جو ہیں ان میں یہ جہائش پدیر ہے اور تقریباً یہاں پر اس کمپنی کے ٹوٹل سائیس ہزار ملازمین ہیں جن میں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعدادی جو ہے وہ موجود ہیں ان میں نہ صرف مزید تفقہ ہے بلکہ ان میں انجینئرز بھی موجود ہیں اور اس حالے سے پاکستانی سفارت خانہ جو ہے سعودی عرب میں کوئی زیادہ فال کے دار جو ہے وہ ادا نہیں کہہ رہا اور بہت پاکستانی سفارت خانہ کی جانب سے ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا یا ان لوگوں کی فریاد وہاں تک پہنچی وہاں پر پاکستانی سفیر کیا کر رہے ہیں جی اس سے قبل بھی سعودی عرب میں جو پاکستانی خط کے تھے جو ملازمت کے حصول کے لیے جاتے رہے جو بیٹر ایپ ہوئے تو ہمیں یہ دیکھا گیا کہ جب کسی نہ کسی میڈیا چینل نے ان کا معاملہ اٹھا ہے تو تب پاکستانی سفارت خانہ نے ان کی طرف توجہ دی ورنہ پاکستانی سفارت خانہ کی کوئی زیادہ اچھی جو ہے عوام کی نظر میں وہاں پر کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے اس حوالے سے کہ وہ پاکستانیوں کو زیادہ وہ اس حوالے سے ان کی مدد نہیں کرتا اور یہاں پر جو پاکستانیوں کو مشکلات ہوتے رہیں لیکن وہاں جو پاکستانی سفیر ہیں وہ انتہائی سست روی کا غفلت کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں تو دفتر خارجہ نے اب تک ایسے سفیر کے خواب نوٹس کیوں نہیں لیا جو پاکستانیوں کی مشکلات وہاں پر حل نہیں کروا سکتے اور وہاں پر بیٹھ کر صرف سنخائیں لے رہے ہیں یہ اکثر ممالک میں یہ شکایت عام ہے کہ پاکستانی سفارت خانوں میں جو سکیر ہیں اور دیگر سفارتی عملہ وہاں پر موجود ہو اسی پاکستانی کے لیے کوئی خاص جہاں اگزامات نہیں کرتے اور دفتر خارجہ میں بھی اس چیز کا نوٹس نہیں لیا جاتا تاہم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسی معاملہ میں سعودی عرب میں جو فلپائن کا سفارت خانہ ہے وہ ان تمام حالات میں جو فلپینی شہری وہاں پر رہے ہیں ان کو بارہ ہزار ریال بھی فرام کر رہے ہیں ان کو کھانا بھی فرام کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب جو ہمارا سفارت خانہ ہے پاکستانی سفارت خانہ وہ کسی بھی طرح سے ان پاکستانیوں کو کسی قسم کی کوئی سہولت فرام نہیں کر رہا بلکہ ان کے پاسپورٹ بھی اس سعودی کمپنی سعودی اگر کی ان کے پاس ہے اور وہ ان کو نہیں دے رہے تھا کہ یہ لوگ دوائے نظرین اس وقت ہم سعودی عرب میں رابطہ کر رہے ہیں انہی پاکستانی میں سے ایک پاکستانی ہے جن کا نام ہے عزر اور یہ بھی متاثر ہوئے ہیں ان کا پاسپورٹ بھی ضبط کیا گیا ہے عزر صاحب اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام عزر صاحب بتائیے گا کیا معاملات ہیں یہاں پر کیوں آپ کو ساتھ ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئیں اس لبنانی کملی کی جانب سے پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا گیا ہے کیا صورتحال اس وقت جی اس وقت تو آپ سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہماری آواز اٹھائی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حالات یہاں پہ بہت زیادہ خراب ہیں میں اس کمپنی میں بطورے میل نرس کام کر رہا ہوں اور اس کمپنی میں جنوری سے لے کر ابھی یہ جولائی ختم ہونے والا ہے ابھی تک ہمیں سیلری نہیں ملی ہے اور ہمارے کچھ لوگ جو گروپ کی صورت میں ہمارے ہیڈ آفش تک گئے ہیں ان سے بات کیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ ابھی اپنی امبیسی سے رابطہ کرو کیونکہ کمپنی کی طرف سے ابھی کوئی ایسی امید افضا بات نہیں ہے کہ آپ کو سیلری مل سکے گی اب مفضل یہ ہے کہ ہمارے اقامیں ختم ہو چکے ہیں ہمارے اقامیں رینیو نہیں ہو رہے جو لوگ ادھر سے خروج ایک جک نکلنا چاہتے ہیں وہ نہیں نکل پا رہے کیونکہ اقامیں نہیں ہیں اور ان کے پیسے ابھی تک ان کو نہیں ملے اور مزید یہ ہے کہ جو لوگ ہم ادھر ابھی سرویس کر رہے ہیں ہمارے بھی تنخواہیں ابھی تک رکی ہوئی ہیں اور آج جی تو یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا ادھر جو میس سسٹم ہے جہاں پہ کھانا ملتا ہے صبح بریک فارس بھی نہیں ملا اور لنچ بھی نہیں ملا تو عزیز صاحب کمپنی کی جانب سے کیا موقف ہے کہ تنخواہیں کب تک مل جائیں گی اور ابھی سات ماہ ہو گئے ہیں تنخواہیں کیوں نہیں دی گئیں اسے سے میں کوئی کمپنی کی جانب سے بتایا گیا مزدوروں کو اور پاکستانیوں کے پاسپورٹ بھی ضبط کر لیا گئے ہیں ہاں جی نہیں پاسپورٹ ضبط نہیں کی گئے جو بات صحیح ہے میں غلط نہیں بات کروں گا پاسپورٹ کچھ لوگوں کے پاس ہیں کچھ کمپنی کے پاس ہیں لیکن اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ کمپنی کو اس سعودی گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ نہیں مل رہا اس لیے یہ ٹیلیز دینے کی کنڈیشن میں نہیں ہے اور آپ جو اپنی ایمیسی سے بات کر رہے تھا کہ حکومت کے ساتھ تو رابطہ کیا جا سکے تو جب پیسے ہمیں ملیں گے تو ہم دیں گے اور اس وقت کی اس سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم آپ کو پیسہ نہیں دے سکتے تو آپ ویٹ کیجئے جب کبھی پیسہ آئے گا تو ہم دیں گے اب وہ جب کبھی پتہ نہیں دوہزار سترہ ہوگا یا دوہزار اٹھارہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں محمد عزیز صاحب کامہ آپ کے پاس ہے کسی اور جگہ پر کام کرنے کے حوالے سے اس سے میں بتائے گا اور کمپنی کی اجازت دے رہی ہے کہ ان کے وہ تنخواہیں نہیں دے سکتے یہ باکستانی ملازمین کئی اور جا کر جا کر جاپ کر لیں جی بھائی جن بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً سعودی عرب میں ہر کمپنی میں یہی حالت ہے اس لیے لوگ کہیں جانا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ہر کمپنی میں دو دو تین دن مہنے کی تنخواہ جو ہے وہ تقریباً رکی ہوئی ہے تو اس لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اس لیے کہ یا تو اسی کمپنی کو یا اگر آپ بے کانتے ٹریک ہوتی ہے تو اسے میں کام کریں گے تو میکسیمم مور دن ایٹی پرسن لوگ جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں تو حضرت صاحب اسے سے میں آپ نے کوئی وفت بنا کر پاکستانی سفارہ خانے سے رابطہ کیا سعودی عرب میں تاکہ آپ کی مشکلات کچھ حل کروانے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں جی ہم نے اپنی کوشش کی میں ابھی کوشش کر رہا ہمارے ہو سکتا ہے وینسٹیو کو انہوں نے ہماری اپائنمنٹ لی ہے کہ آپ آئیں ہم سے بات کریں تو وینسٹیو کو ہم جائیں گے ان سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بھی دو تین گروپ اسی کمپنی کی طرف سے مختلف جو ہمارے یہاں کیمپس بنے ہوئے ہر ایک کیمپس لوگ ہیں تو وہ گئے بھی ہیں لیکن کمپنی کی طرف سے ہمارا جو امبیسی ہے اس کی طرف سے کوئی پوزیٹیو سٹیپ احسن نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی امید مل سکے کہ چلو ہمیں ایک مہنے میں یا دو مہنے میں سیری مل جائے گی تو چلو ہم ویٹ کر لیتے ہیں رہائش کے حوالے سے آپ کو کس قسم کی مشکلات ہیں کیا کمپنی نے آپ کو رہائش دی ہوئی ہے تنخواہ کے ساتھ ساتھ کی رہائش بھی چھین لی گئی ہے اور آپ اس وقت در بدر گھوم رہے ہیں یہاں پر سعودی عرب میں رہائش بلکل کمپنیز دی ہوئی ہے اور رہائش میں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے رہائش ہمارے پاس چھیک تھا گا ایسی ویسی سب کچھ اویلیبل ہے لیکن ابھی جو مین پرابلم ہے ایک اکامہ رینیو نہیں ہوا سیلریز نہیں ملی اور آج سے تو ہمارا جو میس سسٹم ہے یہ بھی بند ہو گیا اب یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی دوبارہ اس کو یہ میسس کھولتے ہیں یا ان سے کوئی نیا کنٹریکٹ بنتا ہے تو مین چیز یہی ہے کہ سیلریز کا مسئلہ ہے اکامہ کا مسئلہ ہے اور پلس آج سے تو کھانے کا مسئلہ بھی ہوگے اچھا عزب صاحب کتنی تعداد ہیں ان پاکستانیوں کے لیے اس آجر نامی کمپنی میں ملازم ہیں لبنانی کمپنی ہے یہاں پر موجود ہیں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں جی میں نے جو اپنی کمپنی ہے اس کے ساتھ سے میں نے جو اوپر وہ سٹیٹسٹک والے ان سے میں نے لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ مور دن ایٹھوزنٹ پیپل کمپنی میں اپلائی تھے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا محمد عزب صاحب متعصہ پاکستانی ہیں جو کہ سعودی عرب میں لبنانی کمپنی میں جوب کرتے ہیں سات ماہ سے نے تنخواہ نہیں ملی ہے آٹھ ہزار سے زائد پاکستانی ہیں جو کہ متاثر ہوئے ہیں اور کمپنی کی جانت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے اس وجہ سے یہ لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہے سعودی عرب میں اور پاکستانی سفارت خارہ بھی ان کی کسی قسم کی کوئی فلح وقت مدد نہیں کر رہا ہے اور یہ بھی ان کا مطالبہ ہے کہ پاکستانی سفارت خانے سے بھی وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کے سیسے میں مدد کی جائے